مسیح خداون میں آپ سب کو آج کی اس خوبصورت بابرکت شام کا سلام میرے عزیزوں آج جب ہم سب یہاں پر موجود ہیں تو ایک بہت ہی خاص بہت ہی بڑی عید منانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور یہ تیاری ہے پینٹی کوز یعنی پاشکہ کا پچاسمہ دن خداون یسی مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے پچاسمہ دن خدا اپنے پاک روح کو اس زمین پر ہم انسانوں کے لیے بھیجتا ہے اس عید کو یہودیوں میں ہفتوں کی عید یا فصل کارٹنے کی عید یا پھر اس عید کو عید پہتی کاؤس یعنی پچاسمہ دن کے عید جو ہے وہ کہا جاتا ہے یہ کلیسیہ کا جنب دن ہے ان کے لیے یہ عید شریعت یا قنون کے دیے جانے کی عید ہے یہودیوں کے ایک روائے کے مطابق جب بنیسوے قوم مصر سے وہ خروج کرتے ہیں تو اس کے پچاسوے دن جو ہے خدا عزت موسیٰ کو دس احتام عطا کرتا ہے اور خدا کی اسلسی کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے پچاسوے دن خدا کلیسیہ کو پاک روح دس کا مسجہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے میرے عزیزوں یہ عید ہمارے ایمان کی تجدید ہے یہ کلیسیہ کا آغاز ہے یہ کلیسیہ کا جنب دن ہے اور یہ کلیسیہ میں ہمیں متحرک کرنے کے لیے یہ عید جو ہے وہ خدا نے ہم کو عطا کری روح قدس کیا ہے پاک روح قدس پاک تسلیل کا تیسرا اقنون ہے جب خدا میرے سلسی نے رسولوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ساری قوموں کو انجیل کی منادی کرو اور جو ایمان آئے انہیں باک اور بیٹے اور روح قدس کے نام سے وقت اسمہ دو تو باک بیٹا اور روح قدس یہ افل اور آخر ہے یہ اقتداء اور انتہا ہے یہ لا محدود ہے یہ لا تفتیل ہے یہ اقتداء اور انتہا ہے تو اس لیے یہ تینوں ایک ہیں اپٹے ہیں یہ اگل سے اپر تک ہیں چاہے وہ تقلیق کائنات ہو اور چاہے وہ خدا من یسو نسیح کا منصوبہ نجات کی تکمیل ہو یہی روح قدس جب ہم باہترین قدس کو بغور پڑتے ہیں تو تقویم کی قطاع اس کے پہلے باپ کا آغاز کیسے ہوتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ اقتداء میں خدا کا روح پانی اوپر کیا کرتا تھا کیا کرتا تھا خدا کا روح پانی اوپر جمج کرتا تھا روح قدس کی مادوری تھی اور خدا کا روح پانیوں پر جمبش کرتا تھا اور خدا نے تاریکی کو تاریکی سے جدا کیا اور دن کو روشنی ہوئی اور خدا نے دن کو دن کہا اور جو رات ہے اس کو رات کہا اور تاریکی کو جدا کیا اور اس طرح چھے دن میں خدا نے اس سوری کائنات کو کیا بیا تقلی کیا اس روح قدس کا کام دیکھیں کہ خدا کا روح پانیوں پر جمبش کرتا ہے تو تقلیق کے کائنات وجود میں آتی ہے اور جب خدا آدم کو زمین کی مٹی سے خلق کرتا ہے تو وہ مٹی کا پتلہ ہے اور کلام میں نے کہا خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم کھنکا اور آدم جیتی جان ہوا جیتی جان ہوا یا مردہ ہوا کیا ہوا وہ مٹی کا پتلہ خدا کا روح جب اس میں آتا ہے تو اس مٹی کے پتلے میں جان آجاتی ہے مجھے بتائیں ہاتھ کڑا کر کے کس کس میں خدا کا روح ہے ہے یا نہیں ہے ہم میں خدا کا روح ہے یا نہیں ہے ہلیلویہ تو اپنے لئے زور اور تعلیم جائیں آپ نے قرار کیے کہ آپ کے اندر خدا کا روح ہے خدا کا روح آپ میں بستا ہے اور خدا اپنے روح کو کبھی بھی مرنے نہیں دیتا ہلیلویہ خدا کبھی بھی اپنے روح کو مرنے نہیں دیتا اس لئے خدا میں سنچنے گار راہ ہاتھ اور زندگی میں ہوں جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے جو مر بھی جائے تو بھی وہ کیا ہے زندہ ہے کیونکہ خدا کا روح کبھی بھی مرتا نہیں ہے سو میرے عزیزو اپتدا میں خدا جو ہے وہ انسان کے نفروں میں زندگی کا در پوٹتا ہے اور انسان جیتی جال ہوتا ہے اور یہی روح پاک جب خدا اپنے خاتوں سے ہم کلام ہوتا ہے تو جب ان پر نبیوں اور پیغمبروں پر یہ روح قدستان کرتا ہے تو وہ نبوت کرنا شروع کرتے ہیں وہ کلام سنانا شروع کرتے ہیں وہ خدا کے کلام کی باطن کو بیان کرتے ہیں آپ اشائع نبی کو دیکھیں آپ ہسکیان نبی کو دیکھیں آپ بارہ انبیاء کو دیکھیں انسان نے پاک روح کی معموری سے نبوتیں کی ہیں کلام پھیلا ہے اور خدا وقت با وقت مختلف انبیاء کے ذریعے سے لوگوں سے ہم کلام ہوتا رہا سو میرے عزیزوں جب ہم اگر ہم شعون کی زندگی کو دیکھیں تو اسرائیل کی پوری تاریخ میں جب خدا اپنا بادشاہ چنتا ہے تو خدا کا روح شعون پر آ کر ٹھہر جاتا ہے تو وہ ایک عام انسان وہ کیا بن جاتا ہے بادشاہ دون پر خدا کا روح ٹھہرتا ہے تو وہ بہادر اور جب جو بنتا ہے بادشاہ بنتا ہے وہ زبور لکھتا ہے وہ زبور گاتا ہے کس کی بدور کس کی بدور یہ زبور کس طرح لکھے گئے ہیں کیسے تردیب دیئے گئے کیسے ان کی دھنے بنی اور آج بھی ہزاروں سال گزر جانے کے بعد جو روحانیت جو سپیچویلٹی جو برکت جو بلیسک ان زبوروں میں ہیں وہ آپ کو کسی اور کے لکھے وغیر میں نہیں ملے آمین کے نہیں آمین آج بھی دل کرتا ہے کہ آپ زبور سنیں کیونکہ خدا کا روح دعوت پر ٹھہرا اور وہ خدا کے کہنے کے مطابق زبور لکھتا ہے میرے عزیزوں جب ہم اہد جدید کی بات کرتے ہیں یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا کہ خدا کا روح امتدار سے ہی انسانوں کے ساتھ مختلف ادوار میں کام کرتا ہے جب ہم اہد جدید کی بات کرتے ہیں جب خدا اہد جدید کا اغاز کرتے ہیں جب خدا اپنے پیٹے کو اس دنیا میں داخل کرنے کا انتظار کرتے ہیں تو کیا کلام لکھا ہے اور جب رائد فریشتہ مقصہ مریم کے پاس آتا ہے اور وہ کلام سن کر کیا کرتی ہے گھبرات رکھی تو فریشتہ کہتا ہے دیکھ روح قدس تجھ پر نازل ہوتا ہے روح قدس تجھ پر نازل ہوتا ہے سلام مریم پرفسد خدا ہم تیرے ساتھ ہے تو اور تمہیں مبارک ہے میرے عزیزو وہ اہد عطیب کا آز کرتا ہے تو روح قدس سے کرتا ہے وہ اہد جدید کا آز کرتا ہے تو روح قدس سے کرتا ہے اتر خدا کا روح پالیوں پر جنبج کرتا ہے تو ادھر خدا کا روح مقصہ مریم پر جنبج کرتا ہے اور جو مقصہ مریم کہتی ہے کہ دیکھ میں خداون کے بندی ہوں میرے لئے تیرے قول کے معافی کو تو خدا کا روح خدا کا کلمہ خدا کا بیٹا یسو مسیح کلمہ متجسد ہوتا ہے آمین کے نہیں آمین کلمہ متجسد ہوتا ہے خدا من یسو مسیح ہمارے ترمیان آ جاتا ہے تو اس طرح خدا کا روح جو ہے وہ ہمارے ترمیان باپ بیٹا اور روح قدس سو میرے عزیزو جب خدا من یسو مسی بکتسمہ فاتح ہے تو اس وقت بھی روح قدس کس کی صورت میں نازل ہوتا ہے روح قدس کس کی صورت میں نازل ہوتا ہے کلام بتانے سے درتے ہیں کس کی صورت میں کیا کبوتر روح قدس ہے ہے روح قدس کبوتر کبوتر روح قدس نہیں کبوتر کی مالک کہ آسمان سے خدا کا روح خدا من یسو مسیح پر آ کر ٹھہر جاتا ہے اور کیا آجاتی ہے دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا المحبوب ہے اس کی سنو میرے عزیزوں خدا وقت با وقت اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے باید مقدس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے نا پاک انہوں کو تین حصوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اہد جدید جدید خاتمہ تر اہد جدید کے بعد کا دور شروع ہوتا ہے تو خدا رن قدس کے ذریعے سے ہم سے مخاطب اور یہ سلسلہ جاری ہو ساری ہے یہ رکا نہیں ہے سو آج میں اس لیے یہ تھوڑا سا پس منظر بتایا کہ یہ رن قدس کا نظوم یہ رن قدس کا نازم ہونا یہ اچانک نہیں ہوا یہ اکدام نہیں خدا نے خیصہ کر لیا یہ راتو راتی خبر ملی تھی رسولوں کو کہ تم نے کٹھے دوا کرنی ہے اور تم پر روح نازل ہو نہیں یہ ہزاروں سال لگے خدا کو اس پاک روح کو لوگوں پر نازل کرنے کے لئے تیاری کے لئے تیاری خدا یاسنسی نے رسولوں کی تربیت کی ان کو چلا ان کو مسا کیا ان کو مقصوص کی ان کی تربیت کی اور آسمان پر جانے سے پہلے خدا نے کہ میں تمہیں یتیم میں چھوڑوں گا میں تمہیں اکینا میں چھوڑوں گا میں تمہیں ایک وکیل دوں گا جو تمہارا مددگار ہوگا جو تمہاری مقابل کرے گا جو تمہیں دلے بھی دے گا جو تمہیں حوصہ دے گا اور خدا نے کہا دیکھو میں تمہارے لئے ایک وکیل دے جو گا وہ وکیل کون ہے روح خدس پاک روح اور وہ وکیل وہ روح خدس آج بھی ہماری مقابل کرتا ہے مقدس یوہنہ لیکن میرے بات جو آئے گا وہ تمہیں روح خدس سے ببتسمہ دے گا وہ تمہیں کس سے ببتسمہ دے گا روح خدس سے اگر ہم بائبل کو اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں تو یہ روح خدس کا دیا جانا یہ موسیٰ کی خواہش کا بھی تکمیل ہے خروج کی کتاب عدد کی کتاب اس کا گیرمہ بات جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر جب ستر بزرگوں کو چُنا گیا تو ان میں سے دو بزرگ جو ہیں وہ خیرمہ اجتماع میں رہ گئے اور وہاں پر الداق و مداد وہ نبوت کرنے لگے اور یوشہ بن نون نے موسیٰ سے کہا کہ اے استاد تو مجھے حکم کر کہ میں ان کو قتل کروں کیونکہ یہ تیری جگہ نبوت کرتے ہیں تو موسیٰ نے کہا یوشہ بن تجھے میرے لئے کیوں غیرت آتی ہے میں تو چاہتا ہوں کہ کاش اسرائیل کا ہر ایک بندہ نبوت کرے کاش کہ اسرائیل کا ہر ایک بندہ کیا کرے نبوت کرے نبیو وہ کلاب ستائیں وہ کلاب کی باتیں کریں وہ خدا کی باتیں کریں وہ خدا سے باتیں کریں اور وہ خدا کا پیغام ہم تک لے کر آئے عادت کی کتاب 11 26 29 میں آئی گی اور پھر اسی طرح یہ اپیہ کی پیشن گویوں کی تکمیل ہے یوئیل لفی نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا خدا بی حسن نسی سے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گی نبوت کریں یہ موسیٰ کی خواہش تھی اس نے کہا کاش اور خدا نے حضرت موسیٰ کے کاش کو حقیقت میں بدل دیا اور خدا نے اپنے پاک روح کو یہ وہی موسیٰ جس نے کہا خدا میں تجھے دیکھ نہ چاہتا خدا نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا اس نے اظہار کی ہے خدا نے کہا کیا موسیٰ دیکھ سکتا خدا پر وہ نور ہے وہ آدم نور ہے سو میرے عزیزو یویل نبی کی پیشن گوئی کی بھی تکمیل ہے یہ جو ابھی ہم نے دوسری تلاوت سنی وہ یویل نبی کی پیشن گوئی ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنا روحہ روحہ پر انڈی لگا سو میرے عزیزو رسول اس سارے واقعہ سے اج نبی نہیں تھے رسول اس واقعہ سے واٹڈ تھے لیکن ان کی واقفیت کیا ہے تو کہا کہ تم نے یروشنم سے باہر نہیں جانا جب تب تمہیں روحہ قدس نہ ملے تم نے یروشنم سے باہر نہیں جانا اور خدا میں کہا جب تم روحہ پاؤگے تو تم زمین کی انتہار تک میرے کیا ٹھہر ہوگے گواہ ٹھہر ہوگے میرے عزیزو روحہ ہمیں تحریک دیتا ہے روح قدس ہمیں یسوسی کے گواہ بناتا ہے روح قدس ہمیں قلب سنانے کی قمط بخشتا ہے روح قدس ہمیں سمجھ دیتا ہے روح قدس ہمیں محبت پیدا کرتا ہے روح قدس ہمیں پر جوش کر دیتا ہے اور روح قدس ہمیں دلیل کر دیتا ہے حالیلویہ حالیلویہ کی نہیں حالیلویہ زوردہ تعلیہ یسو کی جلاحاتی انہوں نے ایسے نہیں انجیل کی مناجی کی انہوں نے ایسے نہیں پہاڑوں کا سفرتہ کیا اور ایسے نہیں شہادتیں حاصل کی یہ پاک روح کی معمولی ہے ان کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کس میں ہے یہ سنوے ہیں سو میرے عزیزو تمام رسول یہ سننے ذرا وہ لوگ جو مقصہ مریم کو رل قدس سے جدا کر دیتے ہیں عبادت سے جدا کر دیتے ہیں خدا کے گھر سے جدا کر دیتے ہیں خدا کی یسو مسیح سے جدا کر دیتے ہیں یہ دیکھیں وہ مقصہ مریم جب پاک روح اید جدید کا آغاز ہوتا ہے تو پہلی مقصہ مریم ہے جس پر رل قدس ناصر ہوتا ہے یہ مقصہ مریم ہے جس نے بیٹے کو خدا کے باپ بیٹے رل قدس کو اپنے جسم میں باطن میں اتارا اس کا تجربہ کیا کیا خدا کی اسمسیح خدا ہے یا نہیں ہے کہ نہیں ہے تو مقصہ مریم نے خدا کا تجربہ کیا خدا کے روح کا تجربہ کیا اور پھر کہا ہے کہ مقصہ مریم رل قدس سے پھر گئی اور وہی مقصہ مریم جب خدا کی اسمسیح اسمات پر جاتا ہے تو وہی مقصہ مریم رسولوں کے ساتھ دعا میں کھری مسلسل دعا میں کھری اور ان کے ساتھ مل کر دعا کرتی رہی تاکہ وہ بھی مضبوط ہو جائیں حالیلویہ وہ بھی کیا ہو جائیں مضبوط ہو جائیں اور پھر کیا ہے یہ رسولوں کے عمال پہلے بات میں لکھا ہے اور مقصہ مریم اور بہت سی عورتیں اور رسول اکٹھے مل کر بالا کھانے میں کیا کرتے تھے دعا کرتے تھے مسلسل دعا خدا کے ساتھ رابطہ خدا کے ساتھ باتے کرنا دھیان و گیان کرنا میڈیٹیشن کرنا خدا ان کو محسوس کرنا پاک روح کو محسوس کرنا اپنی زندگی میں سو میرے عزیزو جب خدا کی معموری آتی ہے جب خدا کا پاک روح جنبج کرتے ہیں تو وہ سب روح قدر سے بھار جاتے ہیں وہ نئے انسان بن جاتے ہیں تاریخ کی قدر ہو جاتی ہے ان کا ڈر مٹ جاتے ہیں ان کا خوف بھاگ جاتے ہیں اور وہ بالا کھانے سے باہر نکلاتے ہیں حالیلیہ وہ بالا کھانے سے باہر نکلاتے ہیں اور وحیر پترس رسول جو ایک عام انسان ایک مچھیرہ جب پہلا آواز کرتے ہیں تو تین ہزار لوگ ببتسمہ پاتے ہیں حاضر گریہ تین ہزار لوگ ایک قدر اکلیسیہ کتنے لوگ تھے ایک سو بیس لوگ اور جب پہلا آواز کرتا ہے تو تین ہزار لوگ جو ہیں وہ ببتسمہ پاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں ابھی ببتسمہ دو اور وہ یسو نام کو قبول کرتے ہیں سو یہ رون قدرس کا کام ہے رون قدرس ہمیں جو ہیں وہ دلیری بخشتا ہے رون قدرس ہمیں قدار سے مطاتے ہیں رون قدرس ہمیں ہمارے اندر سے ڈرم اور خوف کو ختم کرتے ہیں اور میں بتانا چاہتا ہوں رون قدرس کلیسیہ میں کیا بچتا ہے رون قدرس کو جنم دیتا ہے رون قدرسیہ کو پالتا اور پوستا ہے رون قدرسیہ کو بڑاتا ہے رون قدرسیہ کو تحریک بچتا ہے رون قدرسیہ کو مضبوط کرتا ہے جب ہم کمزوری میں ہوتے ہیں ایمان ہمارا ڈک مگا جاتا ہے تو وہ پاک روئی ہوتا ہے جو ہمیں گرجہ گھر میں کھیج کر لے آتا ہے روح کلیسیا کو متر کرتا ہے روح کلیسیا کو ٹوپنے سے بچاتا ہے اور روح کلیسیا کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے ابھی کلیسیا کس کا مسکن ہے کلیسیا کا مسکن کون ہے روح کہاں کام کرتا ہے روح کلیسیا میں کام کرتا ہے انسان کے جسم میں ہماری زندگی میں خدا کا روح ہمارا جسم میں تمہارا جسم رل قدرس کی ہےکل ہے ہے یا نہیں ہے کرا جسم رل قدرس کی ہےکل نہیں ہے جدا نہیں ہے جدا ہے وہ تعلیم جائے گا جدا ہے ہے سالوں کے اپنا آپ ہی نہیں پدا نہیں چاہتا ہمارا جسم رل قدرس نہیں ہے کیا ہے یا نہیں ہے ہے یا نہیں ہے وہ علوہ السل کہتا ہے تمہارا جسم رل قدرس کی ہےکل ہے اور ہےکل میں کون رہتا ہے یہ خدا کا دھر ہے یہاں کون رہتا ہے کون رہتا ہے ہے خدا رہتا ہے یہ خدا کا مسکن ہے اور ہمارا جسم رل قدرس کا مسکن ہے ہماری زندگی رل قدرس کا مسکن ہے کیونکہ ہم میں خدا کا روح بسا ہوا ہے ہم میں خدا کا روح ہے ہم روح کو ڈینٹ کر دیتے ہیں ہم اس روح کو ازادی نہیں دیتے ہیں ہم اس کو بات کے رکھتے ہیں ٹی وی میں ڈراموں میں فلموں میں موبائل میں دنیا تاریتے ہیں ہم اس روح کو کام کرنے ہی دیتے ہیں جس سے کہاں آپ نے بات روح کو کام کرنے دیا آپ کی زندگی بدل جائے گا آپ عام نہیں رہیں گے خاص ہو جائیں گے آپ پر دل کرے گا دعا کے لیے آپ پر دل کرے گا عبادت کے لیے آپ پر دل کرے گا نیکی کے لیے آپ پر دل کرے گا بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے آپ پر دل کرے گا پیسے کو پانی کھلانے کے لیے آپ پر دل کرے گا فلمت کرنے کے لیے کیوں کیونکہ آپ میں پاک روم کار کرتے ہیں تو جن میں پاک روم نہیں ہے وہ دنیا میں ہے وہ یسو کو نہیں بارد حال علیہ آپ نے دو تین باتیں روح قلیسیہ کو پاک کرتے ہیں روح قلیسیہ کو کیا کرتے ہیں پاک کرتے ہیں روح قلیسیہ میں خدا ون یسون سی کی گواہی دیتے ہیں اور روح قلیسیہ کو کلاح کی خدمت پچھتا ہے روح کلیسیہ کو موجوں کی طرح مار دیتا ہے اگر آپ پاک روح کو بکارتے ہیں اگر آپ پاک روح میں متحرک رہتے ہیں تو خدا آپ کو موجوں کی نعمت دے گا موجوں کی برکہ دے گا اور پھر ہے روح کلیسیہ کو فیصلوں میں رہے ہمائی کرتا ہے یہ جو کلیسیہ کی فیصلے ہوتے ہیں یہ جو پوپ سہبان بیشپ سہبان فادس سہبان اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں کلیسیہ کی بہتری کے لئے تو وہ پاک روح کی بدولت ہوتا ہے اور روح قلیسیہ کو بشارتی کاموں میں مدد کرتا ہے آمین اور اسی طرح اگر ہم گردیوں کے خط کو پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے نیمتے تو ترہ ترہ کی ہیں لیکن پاک روح ایک ہی ہے اور خدمتے بھی ترہ ترہ کی لیکن پاک روح ایک ہی ہے آج کے دن کیا ہوتا ہے میرے عزیزوں گو کہ اتوار کو ہم ایڈے پینتی کوس منائیں گے یہ تیاری کا وقت ہے یہ دعا کا وقت ہے یہ اپنے آپ کو خدابن یسم مسیح کی حضوری میں پیش کرنے کا وقت ہے رسولوں نے کیا کیا وہ بھاگے نہیں وہ ڈر نہیں انہوں نے اپنے آپ کو کمروں میں بند کر لیا اور دعا میں تہہر گیا دعا میں تہہر گیا اور خدابن یسمسی نے کیا کہا جہاں دو یا تین میرے نام سے پٹھے ہوگئے میں وہاں پر مجھوڑ ہوں اگر آپ بھی پاتھوں کا مسا پانا چاہتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ خدا میرے قاندان کو میرے بچوں کو میرے گھرانے کو میری زندگی کو میری آنے والی نسلوں کو بلیس کرے تو مانگے خدا کر پکارے خدا کے لوگ کو مانگے خدا کے لوگ کے مسا کو اور آج آپ کی زندگی یہاں سے بدل کے جائے گا اگر آپ بدی میں ہیں گناہ میں ہیں نشے میں ہیں پیماری میں ہیں یسو نام سے شفاہ آئے حالیلیہ یسو نام سے بولو خدا میسو مسیح کی روٹی نہیں کھانی روٹی نہیں کھانی روٹی دسدہ مساہی نہیں پر جوش ہوں میں بولو خدا میسو مسیح کی ابھی بھی کھانا آج کلیسیاں کرو سو خدا ہم آپ کو بلکر دیں ابھی ہماری نوار کا سلسلہ جاری رہے گا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو آپ آگئے ہیں یہاں پر آپ اپنے آپ کو صبر کریں اب بالا کھانے میں خدا کا وعدہ پورا ہونے والا ہے اور خدا اپنا پاک روح آپ کو دینے والا ہے خدا کا روح آپ کے اندر ہے لیکن ہم نے کبھی اس کو محسوس نہیں یہ جو دواء ہے یہ اس پاک روح کو محسوس کرنے کے لئے اس رن قدس کو اجا کرنے کے لئے اپنے اندر اپنے فیلمس اپنے جسم میں جب آپ فیل کریں گے نا آپ کو خدا کی کپ کپی آئے رن قدس کی کپ کپی آئے آپ کا جسم محسوس کرے گا ہلکا ہوجائے گا تو آئیں خدا کی روح کا تجربہ کرتے ہیں اور اپنی ہر بزارش کو ہر ضرورت کو یسو کے تخت کے آگے رکھ دے کیونکہ خدا خود پاک یکریس کے ساکرمنٹ میں ہمارے درمیان مچھو گئے آئیم سب کھڑے ہوں گے خدا ہوں کا شکر کریں گے خدا کی نام کو عزت پر جمال دیں گے اور پیری گزارش ہے کوائر سے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر پرستش میں آگے پڑھیں گے جد و رونہ ہوگے تباہ پہ موجز ہوں گے تو آئیں اب سب اپنے ہاتھوں کو خداوں خدا کی طرف اس کے تخت جلالی کی طرف اس کے آسمانی پارگاہوں کی طرف پڑھائیں اپنے آپ کو اپنے فکروں کو خداوں کی سپورٹ کر دیں بھول جائیں کہ آپ کو آدھے گھنٹے کیلئے گھنٹے کیلئے کوئی ضروری کام ہے کوئی کام نہیں سوائے دباہ سوائے عبادت سوائے خداوں کی ضروری اور دیکھیں خدا کا تخت جلالی لگا ہوا ہے وہ اپنے تخت پر تخت مشین ہے ہستیفنس کہتا ہے کہ میں خدا کے آسمان کو کھلا اور اپنے انسان کو اپنے خدا کو باپ کے دینے ہاتھ کھڑا دیکھتا ہوں آئے ہم بھی آسمان کو کھلا اور خدا کیے سلمسیح کو خدا کے تخت کے سامنے دیکھیں اور اس سے مانگیں اس نے کہا مانو تو دیا جائے نہ ٹھونڈ ہوگے تو قاؤ گے اور کھٹھٹا ہوگے تمہارے باستی کھلا جائے آئے مطر گائیں گے جد ورمدہ کو وی دعا دن موت سے گھنٹے آئے مطر گائیں گے مطر گائیں گے اور جو ہی دیکھ تو کھلا politique کھلا کی موسیقی 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 ہم سب اپنے آپ کو دعا کے لئے پیش کریں میں آقاویج سے گزالش کروں گا کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کرے گا اور سب کے دل میں جو بھی دعا ہے آپ کے خاندان کے لئے بچوں کے لئے گرانی کے لئے جو بھی ہیں اب بلا توب بغیر شرمائے یسو کے آگے اپنی دعاوں کو پیش کریں کسی مساہ میں رہتے ہوئے ہم خدامن کے حضور جھکیں گے سب دعا کریں گے ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب عید پینتی کو اس کے دن پاک روح کا نظر ہوا تو وہ سب متفق ہو کے یک دل یک جان ہو کر دعا کر رہے تھے تو آج بھی ہم سب متفق ہو کر اپنی تکلیفوں پریشانیوں دکھوں کو سوچوں کو پیچھے رکھے خدامن کے حضور اپنی دعائیں پیش کریں گے اور پاک روح کو مانگیں گے قدوس 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 آسمانی بات زمین اور آسمان کے زندہ خدامن اے لشکروں کے خدا رب اللہ آج دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس پر دن کے لیے اس وقت اس پر اس لمحہ کے لیے خدامن جو تو ہماری زندگی میں بخشتا ہے اے خدامن میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ تو ہی الفہ ہے تو ہی امیدہ ہے تو ہی اول ہے تو ہی آفر ہے تو جو ہے جو تھا اور جو آنے والا ہے اے باب ابراہام عیسیٰ اور یعقوب کے خدا دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں یہاں پر مل بیٹھنے کے لیے اے خدا کا تیری پرستش کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو فرماتا ہے جہاں دو یا دو سے زیادہ میری نام سے اکٹھے ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں گا اے آسمانی بات تیرا تخت یہاں پر نک چکا ہے تو اپنے باتے کے مطابق یہاں پر موجود ہے تیرا پاکرو یہاں پر جنبش کرتا ہے ہم اپنے آپ کو تیری حضوری میں لاتے ہیں تجھے قبول کرتے ہیں پاکرو کو ویلکم کرتے ہیں آسمانی بات مندہ دل تجاہ کرتا ہوں اے خدا اللہ ہم سبوں کے ساتھ ہو تیرا پاکرو یہاں پر جنبش کرے اے خدا اللہ تُو فرماتا ہے اے خدا اللہ تُو فرماتا ہے جہاں دو یا دو سے زیادہ اکٹھے ہوں گے تو ہاں پر موجود ہوگا اے خدا اللہ تُو فرماتا ہے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوگا میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرانگ ہوں گا اے خدا اللہ تیرے حضور آئے ہیں تیرے حضور اپنی دعائیں انتجاہیں لے کر آئے ہیں آسمانی بات مندر انتجاہ کرتا ہوں اے خدا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو فکروں کو اے خدا اللہ دور کر دے آج کی پرستش کے مسئلہ سے ہماری زندگیوں کو نیا کر دے اے خدا اللہ آج کی پرستش کے مسئلہ سے ہماری زندگیوں میں تیرا پاک روح اے خدا اللہ کام کرے جنبش کرے اے خدا اللہ ہم گھٹے تو بڑھتا جائے اے خدا اللہ جب ہم یہاں سے جائیں تو اے خدا اللہ تیرے نام کی دعا ہی دینے والے بنے ہے کیونکہ اے خدا اللہ ہم تجھی سے مانتے ہیں ہماری پاور ہماری سپر ہماری چٹان اے ربول افواج تو ہی ہے ہم تجھی سے مانتے ہیں اور تجھی سے باتے ہیں ہے اے خدا اللہ آج کی تمام پرستش کو تیرے سپورٹ کرتا ہوں بہت تیرے باقرو کو ایک ایک جان پر ایک ایک روم پر مانگ لیتا ہوں اے خدا اللہ تو ایک لیے دعا کرتا ہوں اے خدا اللہ ساتھ و عبادو کو برطت دینا اے خدا اللہ تاکہ ہم لائف و توز پر تیری پرستش کرسکیں روم اور سچائی سے تیری پرستش کرسکیں اے خدا اللہ جو آج کا زندہ خلام ہم نے سنا ہے اے خدا اللہ اسے ہم فکر پائیں اور سو گلا پالا آنے والے ہم نے اپنی زندگیوں میں لائے آسمانی با منت اور انتجاب کرتے ہیں ہم سبوں کے ساتھ ہو اے خدا اللہ ہر سب کی گندی تحصیر سے اے خدا اللہ بلیسی کوتوں منسوب کو گندی تحصیروں سے یسو ناصری کے نام میں مرحوز رکھ رہا ہے اے خدا اللہ ہمارے دانتوں کو کھول ہے آسمانی با ہم جو بھی چاہتے ہیں تیرے یسو نام سے مامے اور یسو نام میں پاتے رہے آخر جو جو جان ہے حاضر ہے موجود ہے اے خدا اللہ سب کی پریشانیوں تیرے تقلاتے ہیں تیرے مجھوہ پر لاتے ہیں اے خدا اللہ تیرے منسوب تیرے قاضموں کو تیرے سپورت کرتے ہیں اے خدا اللہ جو بھی بولیں تیرے خنام سے بولیں تیرے بولیں تیرا پاک روح بولیں تاکہ اے خدا اللہ جب ہم یہاں سے جائیں تو ہم خالی نہ جائیں بلکہ تیری بردت پا کر جائے تیرے پاکنوں کا مساہ پا کر جائے اور اے خدا اللہ پوری دنیا میں جا کے تیرے نام کی گواہی دینے والے بنے اے خدا اللہ ہمیں سبوں کے ساتھ ہو اور اے خدا اللہ ہمیں بڑی بردت دے رسیم ہمارے خدا اللہ کے رسیلہ سے آمین اسی طرح ہم خدا اللہ کی حضوری پہ رہیں گے اور قوائے کے ساتھ مل کر گائیں گے تیرے روح کا مساہ چاہیے آج تیری شفاہ چاہیے حالہ نگیہ سبیرے عزیزوں آپ سب بیٹھ رہے اور اپنے آپ کو دعا میں رکھیں ہم سب مل کر بیت آئیں گے تیرے روح کا مساہ چاہیے آج تیری شفاہ چاہیے آج کا دن پوری دنیا میں مختلف گرجہ گھروں میں پاک روح کی معمولی پاک روح کی تیاری کے لیے عبادات ہو رہی ہے اور ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس وقت گرجہ گھر میں مجھوڑ ہیں تو آئیں ہم سب مل کر بیت آئیں بیت آئیں ہم سب مل کر مجھوڑ ہیں پاک روح کی بیت آئیں گے موسیقی 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 موسیقی